السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہیں خیر فرق سے ہیں دوستو میں ہوں محمد مذہب جیسے کہ آپ کو معلوم میں کہ مندلی یا آپ کو کوئی نہیں کوئی کپنی کے بارے میں انفرومیشن بہتر رکھتا ہوں دوستو آج میں آپ کے ساتھ چند ہی بہت اہم باتیں شیئر کروں گا آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سی گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو لازم پریس کریے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری کوئی بھی نئی یوڈیو ہوگی کپنی کے بارے میں اباؤٹ بیسلش یا ریوارک کپنی جن ریوارک انٹرنیشنل جو ہے آپ کوئی بھی اس کے بارے میں نئی انفرومیشن ہوگی آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں کپنی کے بارے میں سب سے پہلے لوگوں کی کمپلینز آ رہی ہیں کہ ہمارے سینئر رابطہ نہیں کر رہے ہیں جو اول گروپس تھے وہ ڈیلیڈ کر دی ہیں وہ جو سینئرز ہیں وہ بلکل ہی غائب ہو گئے ہیں جو انا سامنے سے جو پیس ریچ کر دی تو اس کا تو نام تو ختم ہو گیا گروپس کا بھی نام ختم ہو گیا بلکل ہی لوگ غائب ہو گئے ہیں بلکل ہی ملتے نہیں ہیں یا کچھ یار آپ لوگ کم از کم یہ تعاون ایک دوسرے ساتھ جاری رکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا سو اس سے آگے جو ہو گا آپ ایک دوسرے ساتھ تعاون جاری رکھیں سمجھا ہی میرے بات میں کہنے میرے کنیک مطلب یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلانس انفرین سینئر ہم سے رابطہ نہیں کر رہا اس نے گروپس بھی ڈیلیڈ کرنی ہیں تو آپ اس طرح نہ کریں ایک دوسرے سے رابطہ کر رہا اور تعاون کریں ایک اور امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ جمعرات تک ڈیٹا اپنا کلیئر کر کے اس لنک کے ذریعے ویسایٹ پہ آپ سینڈ کریں تاکہ جمعہ کو ان لوگوں کا لاست دین ہے جمعہ تاکہ ہفتے کو کمپنی لائیو آ جائے لیکن آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کیا اب اللہ جانتا ہے کون سی مسئلہ ہے کون سی مسئلہ آپ لوگ کے ساتھ جو آپ لوگ لیٹ ہوئے ہیں ایشیوز تو سامنے یہی لائے جا رہے ہیں کہ جو ہے نا نیٹ پرابلم ہے ہمیں ڈیٹ اکسٹینڈ کریں آجے تو کمپنی نے ڈیٹ اکسٹینڈ کر دیئے اتوار تک آپ جو ہے نا مزید اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں کمپنی کو کہ اپنی دوبارہ جو ہے نا وہ کر سکے پھر اتوار کوئے دن تک کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں ایک دو دن اور دے دو ہمارے پاس نیٹ کا ایشیوز یا کچھ اس طرح اس طرح خدا رہا نہ کریں ہماری وجہ سے کپنی لیٹ ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے کپنی نے ڈیٹ بتا دی کہ کب اپن ہو ہوگی میں آپ کو لاسنے بتاؤں گا ڈیٹ بھی لیکن فیلال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا ڈیٹا سینڈ کریں اور کپنی کی طرف سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دس دس دفعہ سینڈ کی ہیں اپنا ڈیٹے تو پچاس ہزار پلس پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ڈیٹا سینڈ کی اپنی کو تو وہ لوگ اسی چیز کو چک کر رہے ہیں کہ کس بندے کی کتنی انویسمنٹ تھی اس کو کتنا گرفت مل چکا ہے کتنا اس کا لوسٹ ہے کیونکہ ہم نے تو جتنی انویسمنٹ کی تھی ہم نے اپنی انویسمنٹ سینڈ کی کہ ہماری اتنی انویسمنٹ تھی ٹھیک ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں اتنا ویڈرو لے لی ہے یا اتنا ہمارے پیسے لوسٹ ہوں یا اتنا یہ ایک ایک چیز میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ا چیک کرے گی اب کپنی چیک کر ہی ایک ایک چیز کہ کس بندے کا کتنا loss ہوا ہے کس کتنا loss نہیں ہوا اس چیک کرنے کے بعد جو آپ کا loss کی رقم ہے وہ انشاءاللہ واپس نئے سسٹم میں آ جائے گی اور دوسری بات دوستو پرانے لوگوں کے لیے جو ریکور ہو گی نہ اپنا رقم ان کے لیے کوئی ریوارٹس کوئی رینکس وغیرہ نہیں ہے وہ خاطر میں چیز کیونکہ کپنی کہہ رہی ہے اسیم زیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی کپنی نہیں ہے یہ نہیں کپنی ہے پرانا جتنا بھی سسٹم میں آپ کا بند ہو گیا جسٹ آپ کا جی آپ کی جو loss کردہ رقم وہ آپ کو ملے گی اس کے بعد دوستو سسٹم کب اپن ہو گا سسٹم انشاءاللہ پندہ داری کو اپن ہو گا پندہ دسمبر کو ٹھیک ہے اور پرانی جو ہماری investment ہے نا اس کے ہمیں earning بھی ساتھ ملے گی یہ بہت اچھی خبر ہے بہت اچھا نظام ہے کپنی کا دوستو بس ہمیں تھوڑ سے تھوڑی سی جو سٹرکلر کرنی ہے تھوڑی محنت کرنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ